سب سے پہلے تو بزنس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو پاکستان کے پاس نہیں ہیں دوسرا بزنس کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ بیچیں منڈی میں لے کے آئیں اس وقت پاکستان کے پاس جو ہے تقریباً گدے ہی رہ گئے ہیں ساٹھ لاکھ گدے ہیں دنیا کا تیسرا ملک ہے بڑا ملک جہاں گدوں کی جو ہے وہ تعداد سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ گدے ایکسپورٹ کر رہے ہیں چائنا کو تو اب گدے تو انڈیا کو گدوں کی تو ضرورت نہیں ہے تو وہ ہم نے کیا کرنے گدے خرید کے تو یہ گدہ ایکانومی ہے اور گدہ ایکانومی میں آپ کیا اس سے توقع کریں گے سوائے اس کے کہ جب ان کا مو کھلے گا وہ ڈیچو ڈیچو بولیں گے بس ہمارے تو وہ بولٹ ریز جو ہے اس کا دور شروع ہو گیا انڈیا میں گدوں کو کیا کرنا ہے لیکن سر اس سٹویشن میں پاکستان ہے کیونکی جو ایکانومی کرائیس ہے پاکستان کے سامنے کافی چیلنجنگ ہے اور آئی ایم ایف بھی کس طرح سے کوئی ان کو رہا دینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہم کو یہاں پہ جو اشاق دار انپیکٹ میں نام لے دیتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شریرانکہ بنانا چاہتا ہے اور ہمیں ڈیپولٹ کرنا چاہتا ہے آئی ایم ایف یہ جھجلاہت ہے خود کو کریک بھی نہیں کرنا چاہتا ہے تو آخر بھارت کے ساتھ بیاپار نہیں کرنا جبکہ بھارت کا کوئی ایسا آفر نہیں ہے تو آخر پاکستان کرنا کیا چاہتا ہے کیسے نکتے کا باہر دیکھیں ہیں یہ جو سانگڑا کا بیان آیا اس نے کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے اور ہمیں سری لنکا بنانا چاہتا ہے بھئی میں کیا بولوں یہاں یعنی کہ آپ نے خود اپنی ایکانومی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے آپ نے اپنی ایکانومی کے آہ مقابلے میں دو پیرل ایکانومیز قائم کی ہوئی ہیں ایک ہے انڈر ورلڈ کی مافیا ایکانومی بلیک ایکانومی جو پاکستان کی ٹوٹل ایکانومی کا تقریبا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہے اور دوسری آپ نے اپنے مقابلے پر کھڑی کی ہوئی ہے فوجی ایکانومی تو اس میں سیبلین جو آہ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کیا کرے گا ایون گورمنٹ کا پبلک سیکٹر جو ہے اس کا دلہ بھی فوج یہ گھوڑ دی ہے سی ایم ایچ ہسپیٹلز میں زیادہ انویسمنٹ ہے آہ پبلک سیکٹر کے جو ہسپتال ہیں لوگوں کے لیے ان میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہوئی کچھنے بیس سالوں سے لوگ بچارے مر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ نے خود اپنی معیشت کو اس نیت میں سریلنکہ بنا رہے ہیں آپ اور آئی ایم ایف کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں بنانا چاہتا ہے بھئی آئی ایم ایف تمہیں بنانا چاہتا ہے تو نہ بنو یہ کہنا آپ نہ بنو لیکن آپ خود اپنے ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں جہاں یہ سریلنکہ سریلنکہ سے بہتر حالات ہیں اب آئی ایم ایف لون نہیں دے گا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے لون جو ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ آئی ایم ایف ان کو لون دے کیونکہ دیکھیں میں آپ کے سٹوڈیو میں آتا ہوں میں کہتا ہوں بھا جی میں نا مجھے تس ہزار پیار چاہیے کردہ تو آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا ہے واپس کب کرو تو میں کہوں گا جی میں تین مینے میں واپس کروں گا آپ کہیں گے تین مینے میں تمہیں بسا جوب نہیں ہے کیسے کرو گے میں کہوں گا جی میں نا وہ عرض قازمی سے لے کے آپ کو دے دوں آپ کہیں گے اچھا سوچ کے بتاؤں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان یہی تو کر رہا ہے ایدر سے کردہ لے اس کا اتار اس سے لے اس کا اتار کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کا آئی ایم ایف کے اوپر اعزام دینا جیسے عمران خان کہتا تھا میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے کبھی کچھ کہتے ہیں یہ لوگ کبھی کچھ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں کسی کو کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف سازش کرنے کی جی آپ تو اپنے لیے خود ہی قبر کھوتے رہتے ہیں اچھلی جو مسئلہ یہ ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا تھا دو ہزار تیس کا اس کو پریٹیسائز کیا تھا ایم ایف نے جسے اشاق دار کافی جنبلا گئے اور انہوں نے ایم ایف کو لے کر اس طرح کا بیان دیا ہم سب جانتے ہیں کہ بیسک آپ جیسے کہ آپ نے اگزامپل دیا آپ کسی اپنے پہچان والے سے پر کرزہ دیتے ہیں تو وہ بھی اشور کرتا ہے کہ واپس کیسے مرے گا اور کوئی اتنی بڑی اگر آپ کو کوئی کسی بھی طرح کا کوئی پیکش دے رہی ہے تو وہ بار بار کب تک دے گی پاکستان اپنی اندر کوئی شدہار کی نہ تو ان کے پاس کوئی پلان ہے نہ کوئی جو سیل سیل فیلائنس کو لے کر ان کی کوئی پولیسی ہے تو ایسے میں اس طرح کی آرگنیزیشنز کب تک ان پر بھروسہ کریں گے اور کب تک وہ اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے رہیں گے انہی کریں گی نا اب پاکستان کا جو اکنومک کرائسیز ہے مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا آپ بتائیں کیسے سولو ہو سکتا ہے وہ بھائی میں نے کہا میرے بتانے سے کہ نہیں نہیں آپ بتائیں میں نے کہا دیکھو سب سے پہلے اگر واقعی پاکستان والے پاکستان کو اکنومک کرائسیز سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امپورٹس بند کر دی جائیں ٹوٹلی بند کر آگا پیسی فورنس چینج ہی نہیں ہے آپ روتے رہتے ہیں اور کام بتے رہتے ہیں اور انزائیٹی آپ کو پوری میں آپ یہ سنجھیں پاکستان ایک انسان ہے ایک باڈی ہے تو وہ پوری باڈی جو اس وقت انزائیٹی کا شکار ہے جرنیل سے لے کر نیچے مزدور تک سب انزائیٹی کا شکار ہے کیونکہ آپ نے پیدا کی ان میں انزائیٹی آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے نہیں ہے چار بلین رہ گیا تیم بلین رہ گیا اور ہم نے جو ہے وہ ایمپورٹ کے پیسے نہیں ہے بند کر دے ایمپورٹ بین کر دے ایمپورٹ ایک پینسل بھی ایمپورٹ نہ کریں آپ سب سے پہلے تو یہ کریں جو آپ کے وسائل ہیں ان کو اب آپ نے کیسے استعمال کر کے اپنا کام چلانا ہے وہ سسٹم شروع کریں نمبر ون تو یہ ہے نمبر ٹو ڈیفارٹ کریں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں تو اگر ہوتا مسائق میں یہ نہیں کہنا کہ مجھے خواہش ہے لیکن اگر میں پاکستان کا لیڈر ہوتا پرائیم انسٹر ہوتا میں کیابلنٹ کو سب سے پہلے اعتماد میں لیتا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتا لوگوں عوام کو اعتماد میں لیتا اس کے بعد میں یہ کہتا کہ جترے کرزے دیں آئی ایم ایف نے پچھلے زمانے میں بیل آر پیکیجز دیں جترے کنسورشیمز ہیں انہوں نے کردہ دیا پاکستان کو وہ بدنیتی پر مبنی تھے وہ کس طرح وہ اس طرح کہ سب سے پہلے وہ ان ریپریزنٹیو ملٹری گورنمنٹ کو دیے گئے کیونکہ سب سے زیادہ کردہ فوج لیتی رہی ہے دوسرا یہ کہ آپ نے وہ لا کے ہمیں دکھائیں اسیسمنٹ جہاں آپ نے یہ اسیسمنٹ کی کہ ہاں ان کی ایکانومی وائبل ہے یہ اتنے عرصے میں یہ کردہ واپس کریں گے آپ نے بدنیتی پر کردے دیے ہمیں فسانے کے لیے کردے دیے ہم نہیں دیتے کردے واپس لے جو جہاں لے کے جانا ہے میں خبردار اور میں بالکل کردے بنگ کر دیتا ہے ان کے دینے اس کے بعد میں ان کے ساتھ اس کی ری سٹرکچرنگ کی بات کرتا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے اس کی ری سٹرکچنگ کرتا ہے اور پیریڈ آف تھرٹی یئرز اور فارٹی یئرز کے ٹھیک ہم دیں گے لیکن اس طرح سے دیں گے کوئی کردہ میں نہ لوں کسی سے ضرورت نہیں ہے کردے پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں اتنی طاقت ابھی بھی ایکانومی میں ہے زراعت میں اور چھوٹی انڈسٹری میں کہ ابھی بھی اگر پاکستان جو ہے وہ چاہے پاکستان کی حکمران تو وہ پاکستان کا کوئی سلوشن نکال سکتے لیکن اس کے لیے ویل ہونی چاہیے ایک تکڑا لیڈر ہونا چاہیے وہ ہے نہیں پاکستان اور ویجن نہیں ہے ایون امران خان کا کوئی ویجن نہیں ہے نا مطلب ہے اب وہ فوج نے دالتے لگانے شروع کرتی ہیں کریک ڈاؤن شروع کر دیا تو وہ اب اس ہر روز آکے بیٹھے جاتا صبح شام ویڈیو بناتا ہے دیکھیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں مل کہاں جا رہا ہے او بھائی تم چار سال تک تھے پرائے منسٹر آف پاکستان ویڈر کلایبریشن آف پاکستان ملیٹری ایک پالیسی مجھے بتائیں ایک اکنومک کی انہوں نے دیو پچیس جولائی دوزار اٹھارہ کو یہ الیکشن جیتا ہے اور اناؤنس کرتا ہے اسد عمر میرا فائنانس منسٹر ہے چھبیس جولائی ایک دن کے بعد چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے چھبیس جولائی دوزار اٹھارہ کو اسد عمر بیان دیتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یہ وہ ہی عمران خان ہے جو کہتا تھا میں خود خاص ہی لگا لوں اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس طرح سے یہ نہیں ہوتا لیکن یہ کریں گے نہیں اور یہ چونکہ نہیں کریں گے اس لیے یہ مزید کر رہے لیں گے ابھی آج جو ہے کل وہ گئے پاکستان کے پرائی منسٹر آزر بائی جان اور وہاں پہ انہوں نے ال پی جی کا کانٹرکٹ کیا اگریمنٹ ان کے ساتھ تو اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اگریمنٹ کیش پہ کیا ہے کیونکہ کیش تو ہے ان کے پاس یا باٹر پہ کیا ہے کہ آپ ہمیں ال پی جی دے دیں ہمارے پاس اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے پاس گدو کی جو ہے پیداوار بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم آپ کو اس کے بدلے باٹر میں گدے دے گے کیونکہ اب گدہ گدہ اکانومی ہے نا یہ یہ گدہ اکانومی چائنا کو ایکسپورٹ کریں گدے بھائی 5.8 ملین گدے 5.8 ملین گدے پاکستان میں ہو گئے ہیں ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے گدوں کی جی جی بجٹ میں بتایا گیا ان کے سروی جو ہوا اس پر بتایا گیا کہ گدے بڑے ہیں گدوں کی جو سنکھیا ہے numbers بڑے ہیں جو finance minister انہوں نے یہ بھی کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ IMF کو لے کر کہ IMF پاکستان پر ایک pressure create کر رہی ہے اور جو بدلاب کرنے کی ہے جو چھوٹ ہے ان کو واپس لینے کی بات کر رہی ہے پاکستان کیونکہ ایک sovereign nation ہے تو ہم IMF کی ساری شرطوں کو نہیں مان سکتے اور یہ بھی ہم ابھی بھی IMF سے باتچیت بند نہیں ہوئی ہے اور اس مہینے یہ ڈیل ہو جائے گی یہ میں پچھلے لگ بگ ایک ساتھ سے سن رہی ہوں ڈھیٹ آپ نے دیکھے نہیں بیکاری جو پروفیشنل جو بیگرز ہوتے کتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں باجی دے دو باجی دے دو ریڈ لائٹ پر باجی دے دو باجی دے دو پیچھے سے جب تک ہارم نہیں بچتا کہ بھئی لائٹ گرین ہو گئی ہے میڈم گاڑی چلاو وہ آپ کی اٹینشن کابو میں رکھتے ہیں پھر آپ آتی ہیں نیکس ڈے اسی لائٹ میں پھر آج باجی دے دو سور پیان دے دو باجی دے دو تو یہ پاکستان بھی ایسی ہے ہم آئی IMF سے مذاقرات جاری رکھیں جو تمہاری کیا حیثیت ہے مذاقرات کرنے کی بھیکاری تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے شکریہ ڈے کوئی ب۔ ویانرانی 공مار ڈزان، حیثیت ہے م visualize جو اٹھ مین کہ وہ اپنے اپنے گروپ ہیں نیکس پہل جہ اسب کی ہے ارے گا، اپنے ساتھ ساتھ میں. سنگرنکوں کو کرے گا، افرانستان کو کرے گا، ایران کو کرے گا۔ یہ ایک نیا مسلم ورلڈ آرڈر بنائیں گے نا پھر بھکاریوں کا. پاکستان اس کا لیڈر ہوگا. پاکستان بلکل اینڈ rič ہوگا ہے. اینڈر ہو گا ہے. اینڈر. کسی کی جرد ہے کہ کوئی پاکستان کے بھیکاری پن کی صلاحیتوں کو چیلنگ کر سکے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا جی بلکل ایسا مجھے رکھتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کی بڑی بڑی اکانومیز الگ الگ مدو کو لے کر گروپس بناتی ہیں تو پاکستان کو بھی اس طرح کا ایک گروپ بنانا چاہیے بڑی اچھا سجیشن ہے اور بڑی اچھی بات آئی ہے ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی ملکل کوئی تو مدد کر پائیں پاکستان کا جو مستہ ہے اسے دھر پائیں لیکن وہی چیلنج ہے اتنے وقت سے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبیلیٹی کی بات کریں یا پھر اکانومیز کی بات کریں دونوں بڑے سوال بنے ہوئے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی ریزولف ہونے کے لیے کوئی اس کا رستہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو کیا پاکستان کے جو حالات ہیں ان کا سلیوشن نظر آتا ہے سلیوشن تو میں نے آپ کو بتا دیا نا سلیوشن تو یہ ہے اور اس کے علاوہ ایسی جو ایسی اکانومیز ہوتی ہیں اس سطح تک گر جائیں ہمارے پر مثال ہے ساوت سمائکتہ میں ارزینٹینا کی مثال ہے وہ بہترا ڈیکلیئر ہو گئے انہوں نے کر دیا آپ نے آپ کو دو تین سال تک بائی کارٹ رہا فائنانشل انسٹیٹیوشنز کا لیکن آج ارزینٹینا پھر اٹھ گیا بھئی آپ کاروبار کرتے ہیں جب بینک سے لون لیتے ہیں بزنس کرتے ہیں آپ کا بزنس نہیں چلتا جس طرح آپ نے بزنس پروپوزل بنایا ہے اس کے مطابق نہیں چلتا آپ کردیوالیاں ہونے والا ہے آپ جائیں کورٹ میں آپ جا کے وہاں اپنے آپ کو بینک ڈیکلیئر کر دیں یہ تو ایک لیگل رستہ ہے آپ کے اس میں سے مالی مشکلات میں سے نکلنے کا اور آپ بینک راپ ڈیکلیئر کر کے تین سال کے بعد آپ دوبارہ بینک ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں کمپنی کھول سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں دوبارہ سے شروع کریں یہ جتنے بڑے بڑے بزنسمن اور کاروباری لوگ ہیں کئی دفعہ وہ شروع میں بینک راپٹ ہوئے گرتا یا شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا لڑے گا جو بھٹنوں کے بعد